امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام ہیں وہ پہلے نواسے ہیں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ ہمارے پہلے امام امام علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے بڑے بیٹے ہیں وہ پنجتن پاک علیہ السلام میں بھی ہیں اور چودہ ماسومین علیہ السلام میں بھی اپنی دس سال کی حکومت کے دوران امام حسن علیہ السلام بہت مشکلات بھری زندگی میں جئے جس میں انہیں کوئی بھی سیکیورٹی نہیں تھی ایون خود کے اپنے گھر میں بھی نہیں کسی بھی حالت میں معاویہ چاہتا تھا کہ یزید خلیفہ بنے لیکن امام حسن علیہ السلام کے جیتے جی وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اس لئے معاویہ نے پلان کیا کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا جائے پانچ سے زیادہ کوششیں کی گئی امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کی جب بھی زہر کا اثر ہوتا وہ اپنے نانا کی خبر پر جاتے شفا کی دعا کے لئے آخرکار معاویہ نے ایک بہت ہی زیادہ سٹرونگ زہر جودہ بنت اشد کو بھیجا جو کی امام کی زوجہ تھی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اسے ایک لاکھ درہم دے گا اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیتی ہیں تو وہ اٹھاویس سفر سن پچاس ہجری کا وقت تھا امام حسن علیہ السلام سیتالیس سال کے تھے جودہ نے امام کو دھوکہ دی اور ان کے پانی میں زہر ملا دی جیسے ہی امام نے پانی پیئے انہیں بے انتہا تخلیف ہونے لگی وہ خون کی الٹیاں کرنے لگے اور ان کا جگر بہار آ گیا امام نے جودہ سے کہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ تم بے وفا نکلی پر یاد رکھنا جس مقصد سے تم نے یہ کیا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا امام حسن علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو بلوائے اور ان سے کہے مجھے زہر دیا گیا ہے میں آج کے دن ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا میں اپنا پریوار اپنے بچے آپ کی دھیکبھال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے انہیں اپنی وراثت میں ملی چیزیں دے دیئے جو ان کے پاس امام علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے کہے حسین ابن علی میرے بعد امام ہوں گے اور امام حسن علیہ السلام جو کی امن کی نشانی تھے اپنی فیملی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے امام حسین علیہ السلام نے انہیں دفن کرنے کا انتظام کیے اور نماز جنازہ پڑھائے لیکن جب تابوت حسن اپنے نانا کی خبر کے غریب جانے لگا تو انہیں روک دیا گیا مروان جسے سپورٹ ملا تھا ایک عورت سے اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور تابوت پر تیروں کی پارش ہو گئی غریباً ستر تیر نکالے گئے تھے تابوت حسن سے امام حسن علیہ السلام پھر اپنی دادی فاطمہ بنتِ اسد کے غریب تفنائے گئے انیس سو پچیس میں جب وہبیوں نے اہل عبیت علیہ السلام کی خبریں جنت البقی میں تباہ کی تو امام حسن علیہ السلام کی خبر کو بھاری نقصان پہنچا